آج سنی تروار ہے 20 جولائی دوہزار چوبیس تیرہ محرم چودہ سو چھالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکھی ہے کشمیر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دراندازی کے خلاف مضبوط موقع برقرار رکھا گیا دفاعی ترجمان حالیہ واقعات کے بعد سرہدی علاقوں میں چوکسی بڑھا دی گئی کیرن میں مارے گئے دونوں درانداز گہر ملکی تھے جنگی سازو سامان اور پاکستانی شناکتی کارڈ برامد لائن اپ کنٹرول پر دراندازی کے خلاف تیسرا بڑا کامیاب آپریشن ایک اور سرکھی متعدد مسلح اپراد مبینہ طور پر دراندازی میں کامیاب ہوئے ہیں صبح جموع کے مختلف علاقوں میں تشدد آمیز واقعات سے لوگ خوف زدہ ایس پی ویڈ روزنامہ کشمیر ازمہ سے سرکھی ہے سیکیورٹی خطرے کے منظر نامے سے نمٹنے کے لیے دہشتگردی نیٹ ورکس کا خاتمہ لازمی امید شاہ ایک اور سرکھی اسی اخبار سے بنگلہ دیش کی صورتحال کشیدہ سبھی بھارتی شہری محفوظ تین ہزار پانچ سو کشمیری طلبہ درماندہ وزارت خارجہ کا اہل کھانا کو حکومتی اپ ڈیٹس پر عمل کرنے کا مشورہ روزنامہ تامیل ارشاد سے سرکھی ہے بجلی پیس کی ادم ادائیگی پر دوہزار بیالیس کنیکشن منکتہ چھان پورا میں گیارہ سو چونتیس باراملا میں چھے سو اسی اور قاضی گن میں دو سو اٹھائیس شامل پاور امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھائیں اب تک ایک لاکھ سارپین مستفید کے پی دی سی ایل ایک اور خبر اسی اخبار سے پانی کی قلت کے خلاف پٹن میں پرتشدد احتجاج کئی افراد زخمی باجپا میڈیا اور سوشل میڈیا انچارج بھی شامل ایس ایس پی باراملا کی مداقلت کے بعد حالات معمول پر آئے روزنا ماں چٹان سے سرکی ہے ایل جی سنہ کے خلاف گہر سنجیدہ درخواست دائر کرنا مہنگا پڑا سابق ای ایس افسر پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ آئید دو ہفتوں میں جمع کرنے کا حکم ایک اور سرکی چیپ سیکرٹری اتل جلو نے جے کے سمدان اقدام کی پیش رفت کا لیا جائزہ روزنا ماں اکاب کی شہ سرکی ہے دنیا کے بلند ترین محراب والے تیرہ سو پندرہ میٹر چناب پل کی تعمیر کا خواب شرمندہی تابیر پندرہ اگست کو اتتہائی ریل سروس کا آگاز روزنا ماں خوشحال کشمیر سے سرکی ہے خوشکسالی کا تشویشناک رکھ شہر تو شہر دیہات میں بھی ہاہکار بارشوں کے لیے متعدد علاقوں میں مساجد میں نوافل اور روایتی نظر نیاز کا سلسلہ شروع ایک اور سرکی شہر دیہات کے لوگ شرب آب سے محروم جل جیون مشن کے تحت گرگر نل کے دھاوے سراب آج کے روزنا ماں سرینگر نیوز کی شہر سرکی ہے جمہو کشمیر میں پانچ سے سات مراحل میں اسمبلی انتخابات ہوں گے نتائج کا اعلان ماہ نومبر دوہزار چوبیس میں متوقع اسمبلی انتخابات ماہ ستمبر میں منقد ہونے کا قوی امکان اسمبلی انتخابات کو لے کر جہاں سیاسی پارٹیاں سرگرم ہیں وہیں حکومتی سطح پر بھی تیاریاں شروع الیکشن کمیشن پوری طرح متحرک روزنا ماں گڑیال سے سرکی ہے گاندربل میں سکوٹی اور ٹرک میں ٹک کر ماں کی موت بیٹا شدید زخمی ایک اور خبر لکھتے ہیں موجودہ سرکار نے نوجوانوں کو تشدد سے دور رکھنے کی خاطر نمائع کامیابی حاصل کی نوجوانوں کو موسیقی اور سپورٹس جیسی سرگرمیوں کی اور توجہ مبزول کرائی جا رہی ہے آج کے روزنا ماں شہر بھی ٹائمل سے سرکی ہے پونچ میں سرکاری امارت پر گرنیڈ کی موجودگی سے خوپو حراس بم ڈسپوزل سکوڈ نے موقع پر پہنچ کر اس کو ناکارا بنایا کوئی نقصان نہیں ایک اور سرکی سبر اتحاد اور بائیچارے سے ہی موجودہ چیلنجوں سے نجات پائی جا سکتی ہے محرم کے ایام چل رہے ہیں یہ ایام ہمیں سبر بہدری ثابت قدمی عظم اور استقلال کا سبق دیتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج کے روزنامہ نگہبان سے سرکی ہے لکھتے ہیں سٹیٹ ٹیکسس ڈپارٹمنٹ نے ڈیل روم کی میٹنگ منقید کی ریونیو کے استدلال پر توجہ مرکوز کی اور صد بھی صد ریٹرن کی تعمیل کو یقینی بنایا ایک اور سرکی رزلو کونڈ کلگام میں آگ کی ہولناک وردہ ترونما آج کے روزنامہ سرینگر میل سے سرکی ہے لکھتے ہیں کشمیر ایڈوکیٹ ایسوسیشن ایک تسلیم شدہ تنظیم ہے ترجمان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی کوئی قانونی حصیت نہیں کہیں پر ریجٹرڈ نہیں ایک اور سرکی سالانہ امرنات یاترہ احسن طریقے سے جاری بیس دنوں میں ساڑھے تین لاکھ کی گفہ میں حاضری ایک اور خبر صدر جمہوریہ نے امتیازی خدمات کے چورانوے ایوارڈ عطا کیے آج کے روزنامہ سٹی ٹائمز سے سرکی ہے لکھتے ہیں پینشن یافتگان اور بزرگ شہری ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کیلئے ضروری حصے دار ڈاکٹر جیتیندر سنگھ ایک اور سرکی موسمیاتی تبدیلی ایک ٹائم بوم کی طرح ہے نائب صدر مٹھائیوں کی دنیا میں جانا پہچانا نام نتھو سویٹس جہاں پر تمام قسم کی مٹھائیاں ہر وقت ایویلیبل رہتی ہیں شادی، انگیجمنٹ اور دوسری تقریبات کے لیے آپ آرڈر بھی بک کروا سکتے ہیں تو آپ کی بار مہمانوں کا مو میٹھا کروائیے لذیذ اور خوشبودار مٹھائیوں سے رابطہ کیجئے نتھو سویٹس رسیڈنسی روڑ سری نگر روزنامہ وادی کشمیر سے سرکی ہے یک طرفہ قانون سازی جیسے اقدامات سے نوجوان نالا اور مایوس ہوں گے رفی میر ایک اور خبر منشاط اور دیگر تباہ کاریوں کے خاتمے کے لیے دامین اہل بیت و صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تمسک ناغذیر لولوی پورا چاڑو را میں علامہ حامی کا ہزاروں سے خطاب ایک اور سرکی ذلہ ترقیاتی کمیشنر ڈوڑا نے منرے گا کے کنورجنس پلان پر تبادلہ خیال کیا تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگے بان